ہیلو فرینڈز سبھی کو نمشکار ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ساتھیو آج ایک دسمبر کو موڈیل نمبر ٹین الیون اور ٹویلو کا لنک لائیو ہو گیا ہے اسی کرم میں میں آج کی ویڈیو میں آپ کے سمکس کورس نمبر ٹین ساماجک ویجیان کا سیکشن ساستر کی گتیوی دھی نمبر فور پانڈو لیپیاں لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو اس گتیوی دھی نمبر چار کو لائیو کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے ہمیں گتیوی دھی نمبر چار کرنی ہے اور کس طرح سے اس میں ہم دس میں سے دس مارکس لا سکتے ہیں یہ ایک بہت کٹھن گتیوی دھی ہے آپ نے ابھی تک ایسی گتیوی دھی اس سے پہلے کسی بھی کورس میں پورا نہیں کیا ہوگا تو لہٰذا آپ اس ویڈیو کو بہت دھیانتے دیکھیں اور اس گتیوی دھی کو پورا کریں ساتھیو اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں یا آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب کریں جس سے آپ کو اسی اپرکار کے انہیں ویڈیو سمیہ سمیہ پر ملتی رہا کریں تو چلیے سرو کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں گتیوی دھی نمبر فور پانڈو لیپیاں میں آپ کو سیدھے لے چلتا ہوں دکشا پورٹل پر یہ ہم گتیوی دھی نمبر فور کو میں نے اوپن کر دیا ہے اس کو پلی کر دیتا ہوں میں یہ ہو گئی ہے ساتھو یہاں پر لکھا ہے ایک پیرا گراف ہے اس میں دیئے گئے ویبین لیکھا کو اور کرتیوں کو چینلت کریں اس کو پڑھتے ہیں اور جو ویبین لیکھا کیا اور انہی کرتیاں ہیں ان کو چینلت کرنا ہے اس میں لیکھا کرتیاں تو بہت سارے ہیں لیکن ہمیں انہی کو چینلت کرنا ہے جو ان کرتیوں کو چینلت کرنا ہے جو پانڈو لیپیاں کے روپ میں ہیں ہمیں ان لیکھا کو اور انہی کرتیوں کو چینلت کرنا ہے جو پانڈو لیپیاں کے روپ میں درج ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس پیرا گراف کو جب منوشیوں کو دھاتوں کے بارے میں پتا چلا تو دیرے دیرے ان پر ویبین پرکار کی ساہیتک رشنائے لکھی گئی ساتھیوں جب اس میں جہاں بھی پانڈو لیپی آئیں گے تو ہمیں اس اکثر پر ٹیپ کرنا ہے جب ہم ٹیپ کریں گے تو اس اکثر پر ایک نسان بن جائے گا میں آپ کو دکھاؤں گا کر کے بہت جلد آنے والا ہے اس میں جیسے کی تامبے کانسے آدھی پر اور اس کے بعد کاغج پر لکھا جانے لگا یہ ساہیتک کاریاں ویبین پرکار کے تھے یہ دھارمک ویشیوں سے سمبندت تھے پرساسنک دستاویش تھے سیکسک اون انیہ ویوید ماملوں سے سمبندت تھے اور الگ الگ سمیں عوضیوں پر لکھے گئے تھے لکھت گرنٹ ویوید بھاساؤں میں تھے اور ان میں ساہیتک سیہلیوں کے ویوین روپوں کو اپنایا گیا تھا ان میں سے کچھ گدھی قویتہ کہانی سوواد آدھی کے روپ میں تھے آپ نے ان میں سے کچھ کے بارے میں بچوں کو اوشیہ ہی بتایا ہوگا ہماری کچھ پرسید کانون کی پرسید شتر اور اسمرتیہ ہیں ان پرسید رچناتما کاریوں میں راجاؤ پرساسکو اور لوگوں کی کرتویاں نہیں تھے ان میں سمپتی کے ماملوں کا بھی جکر ہے اور ان کا بھی جنہیں دیوانی اور فوزداری سے سممندت اپرادوں کو تیہ کرنے کے لیے نردارت کیا جاتا ہے پرساسکو کے چھیتر میں کوٹلیا کا ارساستر ایک پرسید رچنا مانی گئی ہے اسی پرکار چگستہ کے چھیتر میں آپ چرخ دوارہ لکھت چرخ سہیتا اور سسرط کی سسرط سہیتا کا ادھارن دے سکتی ہیں ساتھوں یہاں پر لیکھک اور ان کی کرتیاں نہیں سرو ہو گئی ہیں لیکن ہمیں انہی کو ٹیپ کرنا ہے جو پانڈو لیپیا کے روپ میں درج ہیں جس میں وسترت سیلت چگستہ پدیتیوں پر پرکاش ڈالا گیا ہے ان ادھارنوں کو جانکاری حاصل کیے جا رہے ویشہ کی آوشکتہ کے انتان اس میں جوڑا جا سکتا ہے سکشن اور سیکھنے کی پرکریاں میں آپ پاتھے پوشتک سے کسی بھی ویشہ پر چرچہ کر سکتے ہیں اور یہ پتہ لگانے کے کوئیس کر سکتے ہیں کیا کچھ موجودہ گرنٹوں میں اس کا علیک کیا گیا ہے یا نہیں آپ پرسو اور مہلاو دوارہ لکھے گئے ساہیتک سروتوں کو بھی جوڑ سکتے ہیں بھکتی آندولن کے بارے میں پڑھاتے سمیں مہلاو دوارہ رچت جن ساہیتک رچناؤں کا علیک کیا جا سکتا ہے ان میں بھارت کی سنت قویتروں کی رچنائیں جیسے اڈال کی رچنائیں لی جا سکتی ہیں جنہوں نے تھروپوئی اور نچیار تھرو موجھی لکھی ان کی یہ دونوں رچنائیں تمیل بھاشا میں ہیں اور مکتی پرابطی کے سادھن کے روپ میں بھکتی پر کیندرت ہیں اسی طرح میرا بھائی کی پداولی بھی بھکتی پر کیندرت ہیں دونوں رچنائیں اس سماج کو چترت کرتے ہیں جس میں بھی رہتی ہیں رہتی تھی سنت قویو کی رچناؤں نے اس تھانیہ بھاسا اور ساہتے کو سمرد کیا اور ہماری کلا اور سنسکرتی کو صدرڑ کرنے میں مہت پون یوگدان دیا اتری اور دکشن بھارت میں کئی مندر مہلا سنتوں کو سمرپی تھے ہیں سنتوں پرشوں اور مہلاو دوارہ اپیوک کیے جانے والے سنگیت وادیانتر آج بھی ہر طرح کے سمودہ گین میں لوگ پیریہ ہیں ساتھیوں یہاں سے اب شروع ہو جائیں گی پانلو لی پیانی مہلاو کا کچھ مہت پون رچناؤں جیسے ایلانگو آڈی گال تو ہم اس پر ٹچ کریں گے ٹچ کرتے ہی آپ دیکھیں گے یہ اس پر اس طرح سے ایک بلوگ بن گیا ہے نیلے ننگ کا آگے پڑھتے ہیں دوارہ رچت تمیل مہاکاویہ سلپا دکارم اس پر بھی ہم اس طرح سے ٹچ کر دیں گے نیبی اُلے کیا گیا ہے ساتھی اپنشدوں جیسے مہان دارسنک گرنتوں میں بھی گارگی گارگی پر ٹچ کریں گے جیسے مہلا چن تکوں کا اُلے کی ملتا ہے وہ ایک مہان ودوان تھی تطراج درباروں میں ہونے والی دارسنک بحثوں میں بھاگ لیتی تھی ساہیتک رچناؤں میں ساسکوں کی جیونیاں بھی سامل تھی جن کو لکھنے والے کئی دربار کے ہی اتیاسکار تھے اس کے آگے حیث میں بان بھٹ نے ہر چریت لکھی اب ہم بان بھٹ پر اس طرح سے ٹچ کریں گے ہر چریت پر نہیں کریں گے یہ پانڈو لیپیا میں نہیں تھا پھر آتا ہے بلہن بلہن نے وکرمہ دیتیا کے بارے میں دکھا تو بلہن کو کریں گے اور پھر وکرمہ دیتیا کو کریں گے اس کے بعد آتا ہے اس میں کلہن کی راسترنگینی کلہن پر ٹچ کریں گے اور راسترنگینی پر کسمیر کے اتیاس کا لیخہ جو کہا ہے چند بردائی نے پرتوی راج چریت لکھا تھا ان دونوں پر بھی ٹچ کریں گے اس طرح سے آپ دیکھیں گے یہ کتنے ورڈ کو ٹچ کر رہا ہے ہم نے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس ہم نے دس سبدوں کا چناؤ کر رہا ہے جو پانڈو لیپیا کے روپ میں درج ہیں اس کو ہم اوپر سکرول کر دیں گے اب سکرول کرتے ہی ہم اس کو چیک کریں گے میں چیک کر رہا ہوں تو ساتھیوں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کا سکر آ گیا ہے ٹین بائی ٹین آپ دیکھ سکتے ہیں سب پر ٹین بائی ٹین لکھا ہے اور ہم سب پر پلس ون لکھا ہے سب کا ہمیں ایک ایک نمبر مل چکا ہے ایلانگو آڈیگال ایک نمبر سلیپا دی کرم ایک پلس ون گارگی پلس ون بان بھٹ پلس ون بلہن پلس ون اس طرح سے آپ سب پر دیکھ رہے ہیں پلس ون لکھا ہوا رہا ہے اور یہ گتی ویسی نمبر ہماری جو ہے چار پانڈو لیپیاں یہ پوری ہو گئی ہے اور اس میں آپ کے اس طرح سے دس میں دس نمبر آ جائیں گے تو ساتھیوں اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اپیوگی لگا ہو تو آپ اسے اپنے انجامیتروں کو بھی شیئر کر دیں اور میرا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ سے بہت جد اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار آپ کا دن شب ہو